دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں اس حدیث کا کیا مطلب ہے اگر کوئی مومن بندہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو کیا وہ امت مسلمہ سے نکل گیا ساقب منصوری انڈیا سے دیکھیں اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں جن میں آتا ہے جو پڑوسی جس کا بھوکا سوئے وہ خود کھانا پیٹ بھر کے کھائے وہ مومن نہیں ہے یا جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا تو اس طرح کی حدیثوں کا جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سچی مچی کا کافر ہو گیا بلکہ کفر کے قریب پہنچ گیا یا مومن نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گویا ایمان نہ ہونے کے برابر ہے اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ مالدار کسے کہتے ہیں جس کے پاس ٹک ٹاک پیسہ ہو اب پانچ روپے جس کی جیب میں ہیں تو کیا ہم اس کو مالدار کہیں گے ظاہر ہے نہیں کہیں گے حالکہ مالدار تو ہے وہ بھی مالدار کا مطلب کی ایڈیشنری میں وہ شخص جس کے پاس مال ہو تو پانچ روپے بھی تو مال ہی ہے نا تو اس لحاظ سے ہی تو مالدار تو ہے تو حقیقت کے لحاظ سے تو یہ مالدار ہے لیکن عرف کے لحاظ سے یہ مالدار نہیں ہے یعنی عرف میں ایسے شخص کو مال والا کہا نہیں جاتا کیونکہ اتنا تھوڑا مال ہے کہ اس تھوڑے کو آپ کیا مال کہو گے تو ایسے ہی ایک تو ایمان کا درجہ وہ ہے جو انسان کو مومنوں کی یعنی مسلمین کی فیرس میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہے اس کی وجہ سے انسان کا نکاح باقی رہتا ہے اس کے نیکیاں قبول ہوتی ہیں تو اس کے لیے تو اتنا تھوڑا سا ایمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہو ایک خدا کی توحید کا قائل ہو آخرت پر ایمان ہو پانچ نمازوں کو فرض سمجھتا ہو اسلام کے تمام احکام کو دل و جان سے نظریاتی طور پر قبول کرتا ہو تو یہ ایمان جس کے دل میں بھی ہوگا تو وہ مومن ہے چاہے وہ کتنے ہی کبیرہ گناہ کا مرتقی وہ چاہے وہ لوگوں پر ظلم کرے قتل کرے لیکن گناہ کی سزا اس کو ملے گی لیکن وہ ہوگا مومن لیکن احادیث میں ایسے شخص کو مومن نہیں کہا گیا کیوں کہ بھئی یہ اتنا تھوڑا ایمان ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے آپ ڈائریک جنت میں نہیں جا سکتے آپ جاؤ گے پہلے جہنم میں تو یہ ایمان موتد بھی ہی ایمان نہیں ہے قابل ذکر ایمان نہیں ہے یہ اتنا لگڑا لولا ایمان ہے کہ جو آپ سے عمل ہی نہیں کروارا یہ کیسا ایمان ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھارے اور آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس پہ مجھے سزا بھی ملے گی قیامت کے دن اور میں اس کو پیٹ بھر کے کھلاوں گا تو اس پہ اللہ کئی گناہ زیادہ بڑھائے گا پھر بھی نہیں کھلا رہا ہے اس کا مطلب تمہارا ایمان کیسا ایمان ہے یہ قابل ذکر ایمان تو نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کے پاس پانچ روپے ہوں اور وہ کہہ میں مالدار ہوں تو یہاں بھی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی عملی مسلمان نہیں ہے وہ تھی کہ عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ہے سزا کھا کے جہنم سے نکل آئے گا ایک دن لیکن عملی طور پر وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں والی علامتیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشدیدا مبالغتا موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال کرتے تھے تاکہ ایمان والوں کو غیرت آئے کہ جب ہم عقیدے کے لحاظ سے مسلم ہیں تو عمل بھی تو ہمارا مسلمانوں والا ہو نا تو یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے کبھی یہ فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سوئے خود پیٹ بھر کے کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو ان تمام حدیث کا یہ مطلب ہوتا ہے موسیقی